جس چیز کی سجا یہ ہو کہ سادھی سجا ہونے کے بعد اگر غلط کام کرے تو اس کو ختم کر دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے اس کو رجم کر دیا جائے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی کٹھور سجا سنانے کے باوجود بھی آج ہمارے سماج کے اندر کتنے نوجوان مرد اور عورتیں ایسے ہیں کہ نکاہ ہونے کے بعد غلط کاموں کا ارتھکاب کر لیتے ہیں ایک چیز دوسری چیز میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے نوجوانوں کو سامنے رکھتے ہوئے کتنے نوجوان ہیں آج جا کر ریپ کر لیتے ہیں کسی لڑکیوں کو جبردستی پکڑ کر اور جن کی وجہ سے آج اسلام پوری دنیا کے اندر اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اسلام کے خلاف گئے ہیں ترہ ترہ کی باتیں اور ترہ ترہ کی الزمات اسلام کو اوپر لگائے جا رہے ہیں جیسا کہ ایک مثال ہمارے سامنے ابھی ابھی آئی ہیدر آباد کے اندر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ان چاروں کو وہاں کی پولیس نے انکونٹر کر کے ان کو ختم کر دیا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا کہ ہیدر آباد کے اندر ڈاکٹر پریانکہ ریڈ ڈی کے ساتھ چار آدمیوں نے مل کر بلدکار کیا اور بلدکار کرنے کے بعد اس کے جسم نے تیل ڈالا اور تیل ڈالنے کے بعد آگ لگا دی اور اس کو جندہ جلا دیا جلانے کے بعد ان میں سے کون تھے جو پہلا سکس تھا اس کا نام محمد پاسا تھا دوسرا سکس تھا نبین تھا تیسرا سکس تھا اس کا نام کیس بولو تھا اور چوتھا سکس تھا اس کا نام شیبہ تھا یہ چار آدمیوں نے مل کر اس سے ایک کام کو انجام دیا تھا پھر کیا ہوا ہیدر آباد میں انجام دینے کے بعد اگر ان میں سے جو ایک مسلمان تھا جس کا نام محمد پاسا تھا اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کو ٹارگٹ بڑھا کر پھورے ہندوستان کے اندر یہ فائل آیا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ اسلام مسلمانوں کو یہی تعلیم دیتا ہے اسلام مسلمانوں کو یہی کہتا ہے کہ جاؤ اور ہندوں کی لڑکیوں کو پکر پکر کر اور ہندوں کی ماں اور بہن بیٹیوں کے ساتھ گلت کام کرو بلدکار کرو میرے پیارے ساتھیوں اور نوجوانوں اس لئے میں آپ سے کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ ریپ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے ارے رضا مندی کے ساتھ بھی گلت کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اسلام ہمیں اور آپ کو اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے اس لئے میں آپ سے یہ گجارش کر کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام قادوں سے ان تمام کاموں سے اور ان تمام برائیوں سے آپ بات آدھائیے دوسری چیز ہو گئی تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے دوسری چیز اپنے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائیے تیسری چیز پیار اور محبت اور عشق کو چھوڑیے تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے آج ہمارے سماز کے چاہے مرد ہوں خواہ عورت ہوں چاہے ہمارے سماز کے مرد ہوں یا لڑکیاں ہوں آج ان کے پاس سرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے آج سماز کے اندر ایک نیا فتنہ آ گیا جناب وہ نیا فتنہ کیا ہے وہ نیا فتنہ بیگو ویڈیو ہے اور ٹک ٹاک ویڈیو ٹک ٹاک سمجھتے ہیں نا ٹک ٹاک سمجھتے ہیں آج کتنے نوجوان ہیں کچھ پیسہ کمانے کے چکر میں ایک سو روپیا دو سو روپیا کمانے کے چکر میں اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے اور ٹک ٹاک پہ آ کر ویڈیو بنا رہا ہے آج ہماری ماں اور بہنیں چھوٹی چھوٹی کپڑا پہن کر چھوٹا چھوٹا کپڑا پہن کر چھوٹی چھوٹی کمیز اور چھوٹا چھوٹا لباس پہن کر آج ٹک ٹوک پر ویڈیوز بنا رہی ہیں پوری دنیا اس کے حسن کا منظر دیکھتی ہے آج ہماری ماں اور بہنوں کے بعد بھی شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک حدیث سمات فرمائیے اللہ کے پیرے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حیاء اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں اللہ کے پیرے رسول فرماتے ہیں وہ ٹک ٹوک پر ویڈیو بنانے والوں چھوٹا چھوٹا لباس پہن کر چھوٹا چھوٹا کپڑا پہن کر ڈانس کرنے والوں جواب اور سے سنو اللہ کے پیرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حیاء اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتا ہے جس کے اندر سے حیاء چلی جاتی ہے جس کے اندر سے حیاء نکل جاتی ہے اس کے اندر سے ایمان بھی نکل جاتا ہے اگر کسی انسان کے اندر شرم و حیاء باقی نہ ہو اگر کسی انسان کے اندر حیاء موجود نہ ہو اگر حیاء اس کے اندر سے نکل جائے تو اللہ کے پیلے حصول فرماتے ہیں کہ ایمان بھی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے نوجوان تو ٹک ٹوک پر ویڈیو بنا ہی رہے ہیں لیکن آج ہمارے سماز میں جو آج ہماری ماں ہی اور بہنیں یہ بھی آج ہی اس کام میں بھی پیچھے نہیں ہیں اس میدان میں بھی پیچھے نہیں ہیں وہ بھی ویڈیو بنانے میں اور ڈانس کرنے میں سب سے آگئے ہیں وہ میری ماں ہوں اور بہنوں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ کے لیے میں ایک واقعہ بیان کر کے چلا جاتا ہوں واقعہ کیا ہے ایک کالی کلوٹی عورت ایک بہوتی کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے مجھے بیچ بیچ میں مرگی کا دورہ آتا ہے اور جب مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے تو میرے جسم سے کپڑا نکل جاتا ہے اور میرا سطر سے کپڑا ہٹ جاتا ہے یا اللہ کے نبی آپ میرے لئے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک وطالہ مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے تاکہ اللہ تبارک وطالہ مجھ سے اس بیماری سے آجاد کر دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ال اے اوڑک تو یہ کریے کہ جب تیرے پاس مرگی کی این مرگی کا دورہ آتا ہے تو تیرے جسم سے کپڑا نکل جاتا ہے تو بھی حیاء ہو جاتی ہے تیرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے تیرا سطر کھل جاتا ہے تو ایک بات یاد رکھو اگر تو اس پر سبر کا انشید صبرت اگر تو اس پر سبر کر لیتی ہے تجھے جو مرگی کی بیماری ہے اگر اس بیماری سے تو سبر کر لیتی ہے تو اللہ تبارک وطالہ تجھے جنت دے گا اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں تو میں دعا کر دوں گا لیکن تیرے لیے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تیرے لیے جنت کی گارنٹی نہیں ہے مطلب اللہ کے پر حصول فرماتے ہیں جب وہ عورت اللہ کی نبی کے پاس آئے بلکل کالی کل اٹھی عورت آج ہماری ماں اور بہنیں تو آتا لگا کر گوڑا ہو جاتی ہے نا بلکل کالی کل اٹھی عورت اللہ کی نبی کے پاس آتی ہے اللہ کی نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے آپ دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اس بیماری سے آجاز کر دے اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے تو اللہ کی نبی نے فرمائے انشیتی سبرت اگر تُو اس پر یعنی سبر کر لیتی ہے تو تیرے لیے والا کے جنہ تو تیرے لیے جنت ہے اگر تُو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دوں تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا لیکن جنت کی گیرنٹی نہیں دیکھئے اگر سبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت کی گیرنٹی ہے میں زمانت دیتا ہوں تو جنت میں جائے گی اگر تُو سبر نہیں کرتی ہے اگر دعا کرنے کے لیے کہتی ہے تو میں دعا کر دوں گا لیکن تیرے لئے جنت کی گیرنٹی نہیں ہے وہ عورت سوچ رہی ہے ہائی اللہ اگر میں اس بیماری پر اگر میں سبر کر رہی ہوں تو میرے لئے جنت ہے اور گیرنٹی ہے اگر میں اس پر سبر نہیں کر رہی ہوں تو میرے لئے جنت کی گیرنٹی نہیں ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر اس بیماری پر اگر سبر کرنے کی وجہ سے اگر مجھے جنت ملتی ہے تو میں سبر کرنے کے لئے میں تیار ہوں سبر کرنے کے لئے راضی ہوں لیکن اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے جبکہ جب میرے پاس مرگی کا دورہ آتا ہے تو میرا کپڑا میرے جسم سے ہٹ جاتا ہے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے جب یہ بیماری مجھ پر آئے اور جب مرگی کا دورہ آئے تو میرا جسم سے کپڑا نہیں ہٹنا چاہئے میری ماں اور بہنیں دیکھئے اس عورت کو کہ اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہی ہو لیکن آج ہمارے اور ماں اللہ ان کو معاف کرے چوتھی چیز پر درہ غور کر لیجئے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اور مختصر انداز میں بیان کر کے جاتا ہوں پہلی چیز آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے دوسری چیز جو میں نے بتایا کہ آپ جو ہے اپنے ٹارگٹ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائیے تیسری چیز جو میں نے بتایا پیار اور محبت سے ہٹ جائے کیونکہ اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا چوتھی چیز آپ شرم و حیاء کو مضبوط کیجئے اگر آپ کے اندر شرم و حیاء نہیں رہیں گی تو آپ کے اندر ایمان بھی نہیں رہے گا اس لئے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں حیاء کو برقرار رکھے اور اپنے حیاء کو مضبوط کرے آئیے پانچویں چیز پر ذرا غور کرتے ہیں پانچویں چیز کیا ہیں کہ آج ہمارے سماج کے نوجوان ہما وقت موبائل میں گندی گندی فیلمیں دیکھتا ہے آج ہر کسی کے پاس ہمارے سماج کے اندر جو نوجوان ہیں ہر نوجوان کے پاس آج موبائل ہیں چاہے مرد ہوں یا لڑکیاں ہوں اور سماج کے نوجوان اس موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے آج غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے اس لئے میں نوجوان اسے کہہ کر جانا چاہیے تغول نوجوانوں اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں اور اگر آپ اس موبائل کو غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں غلط جگہ پر آپ یوز کر رہے ہیں تو یقین مانئے یہی موبائل ہیں جو کل آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں اس لئے آپ سے کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ موبائل کو غلط جگہ پر استعمال نہ کریں آپ موبائل کو غلط جگہ پر یوز نہ کریں آپ موبائل کو صحیح جگہ پر استعمال کریں اور یہ بھی میں آپ کو بتا کر جانا چاہتا ہوں ایک سروے بتا رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر 75% ہمارے ہندوستان کے اندر انومن 75% نوجوان مرد اور نوجوان لڑکیا اس موبائل کے ذریعے سے رات میں یا تنہائی میں گندی گندی موبی دیکھتا ہے بی ایف دیکھتا ہے گندی گندی ویڈیوز دیکھتا ہے یقین مانو اگر آپ اسی طرح اپنے موبائل کو استعمال کر رہے ہیں تو کل قیامت کی دن یہی موبائل آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اس لئے آپ سے کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ موبائل کو صحیح جگہ پر استعمال کریں پانچویں چیز ہو گئی چھتی چیز پر ذرا غور کیجئے چھتی چیز کیا ہے چھتی چیز یہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرہ کے نوجوان نماز کے معاملہ میں تباہ و برباد ہیں آج سماج کے آج ہمارے سماج کے اندر آج ہمارے محلے کے اندر جو مسجدیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں زیادہ تر بزرگ طاعت کے آدمی نماز پڑھتے ہیں عمر دراج آدمی نماز پڑھتے ہیں آج اس میں نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر کسی نوجوان سے کہا جائے کہ اے نوجوان تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تو نوجوانوں کا جواب آئے گا کہ مولانا صاحب ابھی عمر ہی کیا ہے ابھی تو بیس سال کے ہوں ابھی تو پچیس سال کے ہوں ابھی تو پندرہ سال کے ہوں ابھی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں آیا جب بورا ہو جاؤں گا جب تیس پہتیس سال کا ہو جاؤں گا جب چالیس پچاس سال کا ہو جاؤں گا تب جا کر نماز پڑھوں گا اس لئے کہہ کر جانا چاہتا ہوں آج ہمارے سمانس کے نوجوان نماز کے معاملہ میں تباہ ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں نوجوانوں میں آپ سے کہہ کر جانا چاہتا ہوں آج دنیا میں آپ کے حیثیت کیا رہ گئی ہے آپ کی ویلو کیا رہ گئی ہے نوجوانوں آپ کے چہرے کی طرف بھی آج کوئی تھوکنا گوارا نہیں کرتے آپ کی طرف نزے اٹھا کر بھی دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتے آج آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو ٹرین میں آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے آپ کو ہر جگہ پر آج آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وضع یہ ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نماز نہیں پڑتے ہیں اللہ کے تیارے رسول جراب محمد و رسول اللہ پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان سرمایا تھا جو لوگ جان پوجھ کر نماز کو ترک کر دے گا جو لوگ جان پوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا جو لوگ جان پوجھ کر نماز کو زائے کر دے گا اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس کے اوپر چہر جائے گا نوجوان اگر آج بھی اب بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اگر اسی طرح آپ نماز کو جان بوجھ کر برباد کر دیں گے اسی طرح جان بوجھ کر نماز کو تباہ کر دیں گے تو یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ دالی آپ پر نہیں ہوں گی آپ آسام میں مالے جائیں گے آپ کو جیشری رام کے نام پر مالا جائے گا آپ کو لب جہاد کے نام پر مالا جائے گا آپ کو ترہ ترہ کے الزمات لگا کر آپ کو مارا جائے گا آپ کا قصور کیا آپ کا جرم کیا آپ کا بہت بڑا قصور اور بہت بڑا جرم یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑتے ہیں آپ نماز نہیں پڑتے ہیں آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں آپ نماز کو برباد کر رہے ہیں آپ نماز کو ضائع کر رہے ہیں اور اللہ کی نبی نے فرمایا جو نماز کو نہیں پڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اس کو پر چھہر جاتا ہے وہ کئی بھی مارا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس لئے نوجوہ میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں اگر اب بھی آپ عزت پانا چاہتے ہیں سر اوپر کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ نماز پڑھئے انشاءاللہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ ہوں جس نماز کو آپ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جس نماز کو آپ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر جانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں آنے کے بعد اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول ایو العمان احبو الاللہ یعزا وزللہ اے اللہ کے نبی نوجوانوں حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتے ورانے کے بعد سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کہ سروع زمین کے اوپر وہ کون سامن ہے اس سروع زمین کے اوپر وہ کون سی بادت ہے اس سروع زمین کے اوپر وہ کون سامن ہے جو اللہ تبارک وطالہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک وطالہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ صلاة والا وقتیاں اے نوجوانوں جس نماز کو آپ جانبوز کر برباد کر رہے ہیں جس نماز کو آپ جانبوز کر چھوڑ رہے ہیں جس نماز کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں جس نماز کی اہمیت آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے اے نوجوانوں اسی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سروع زمین کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب عمل ہے تو وہ ہے الصلاة والا وقتیاں اللہ کی رمی نے فرمایا نوجوانوں آپ جس نماز کو معمولی سمجھ رہے ہیں یہی وہ نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں مقتصر انداز میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں اور ایک حدیث سن لیجئے پھر میں ساتھوی نمبر پوائنٹ کو پر اور چیز کو پر آ جاؤں گا دس چیز آپ کے سامنے مجھے بیان کرنی ہے قائد ترمیزی کے حدیث ہے اللہ کے پیرسول جناب محمد رسول اللہ پڑیت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نوجوانوں کل قیامت کے دن آپ سے جو پہلا سوال کیا جائے گا انسان سے جو پہلا سوال کیا جائے گا اِنَّ اَوَّرَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدِ يَوْمَا الْقِيَامَةِ وہ کسی اور چیز کے تعلق سے نہیں کیا جائے گا بلکہ نماز کے تعلق سے کیا جائے گا اللہ کے نبی فرماتا ہے نوجوانوں کل قیامت کے دن آپ کو پہلا سوال آپ کے سوشل ہی سٹیٹس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ کو آپ کے جائداد کے بارے میں آپ کی کمپنی کے بارے میں آپ کے جوب کے بارے میں آپ کے تجارت کے بارے میں آپ کے بیزنس کے بارے میں نے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کے پیرہ رسول فرماتے ہیں اِنَّ اَوَّرَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کل قیامت کے دن انسان سے جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ سوال ہوگا نماز کے تعلق سے اگر آپ کی نماز درست ہوں گی اگر آپ کی نماز ٹھیک ہوں گی تو آپ کا ہر عامال ٹھیک ہوگا اگر آپ کی نماز درست نہیں ہوں گی تو آپ ہر عامال ضائق ہو جائے گا آپ ہر عامال برباد ہو جائے گا نوجوانوں میں آپ سے بار بار کہہ کر جہ رجائے تھا ہوں کہ آپ نماز کو معمولی نہ سمجھئے آپ کو پتا ہے تل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنت میں رہنے والے لوگ جہنم میں رہنے والے لوگوں کو پہچان جائیں گے جو لوگ جنت میں رہیں گے تو جنت میں رہنے والے لوگ جہنم میں رہنے والے لوگوں کو پہچان جائیں گے پہچاننے کے بعد وہ کہیں گے بھائی کیا بات ہے آپ جہنم کے اندر کیوں ان سے سوال کریں گے ان سے سوال کریں گے کہ ماں صالح کا کفی سکر بتاؤ تم جہنم کے اندر کیوں ہو تم تو بھاٹول کے جلسہ میں رات کے یک بزے مولانا تنبیر عالم کی تقریر سن رہے تھے ارے بھائی تو تو برا اچھا نیک کام کرتا تھا اگر کسی جلسہ گھتا تھا ہر جلسہ میں تو جاتا تھا جلسہ سننے کے لئے علماؤں کی تقریریں تیرے موبائل کے اندر بھڑی پڑی تھی تو ہر کام کرنے میں آگے تھا لیکن آخر بات کیا ہے ماذرہ کیا ہے تو آج جہنم کے اندر کیوں ہے وہ آدمی جواب دے گا میرے بھائی دنیا کے اندر میں سب کچھ کرتا تھا کئی بھی جلسہ گھتا تھا کتنی ہی دوئی پر جلسہ گھتا تھا میں جلسہ سننے کے لئے جاتا تھا میں مولانا بدروددوجہ صاحب سے بڑی محبت کرتا تھا مولانا جرجی صاحب سے بڑی محبت کرتا تھا میرے موبائل کے اندر علماؤں کی تقریریں بھری پڑی رہتی تھی میرا بھائی میں سب کچھ کرتا تھا لیکن میرے بھائی میں نماز نہیں پڑتا تھا قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑتا تھا اس لئے آج میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں اس لئے آج میں جہنم میں ہوں اس لئے نوزوانوں آپ دنیا کے اندر کچھ بھی کریں لیکن آپ نماز پڑھیں اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جانا پڑے گا بیٹھ کر جلسہ سن رہے کتنے ایسے ہیں نوجوان جو میرے سامنے ہیں آپ عیسیٰ کی نماز پڑھ کر آئے ہیں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں زیادہ تر نوجوان آپ جو جلسے میں آئے اور جلسہ جو بیٹھ بیٹھ کر سن رہے ہیں یا سن رہے تھے اتنی دیر تک اگر سوال کیا جائے گا تو کہے گا مولانا صاحب میں عیسیٰ کی نماز پڑھ کے آکر نہیں بیٹھا ہوں اس لئے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نماز پڑھئے آپ نماز پڑھئے نماز کے بیگر کوئی گزارہ نہیں اور نماز کے بیگر کامیابی ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہے آگئی آٹھوی چیز پر ذرا گھوڑ کیجئے آٹھوی چیز کیا ہے آٹھوی چیز یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے نوجوان آج قدم قدم پر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما پرداری نہیں کر رہا ہے آٹھوی چیز آج وہ کیا کر رہا ہے ماں باپ کی حمیت کو نہیں سمجھتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے پیسہ والا گھو جاتا ہے اچھی جو بھی مل جاتی ہے اس کے بعد جب اس کا نکاح یا اس کی صادی گھو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کو بھلا دیتا ہے ماں باپ کی قدم قدم پر وہ نافرمانی کرتا ہے نوجوانوں یہ بھی یاد رکھنا اگر آپ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اگر آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے اگر آپ ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے اگر آپ ماں باپ کی نیکی نہیں کریں گے تو یقین مانئے نوجوانوں آپ اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے یہاں پر بھی آپ لات کھائیں گے یہاں پر بھی آپ جوتا کھائیں گے اور آخرت کے اندر بھی آپ جوتا کھائیں گے میرے پیارے ساتھیوں نوجوانوں اس لئے آپ سے کہہ کر جانا چاہتے ہوں کہ آپ ماں باپ کے اطاعت کیجئے ماں باپ کی فرما برداری کیجئے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کیجئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اپنا حق بیان کرتا ہے اور اپنا حق بیان کرنے کے بعد اگر کسی کا حق بیان کرتا ہے تو پھر ماں باپ کا حق بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنا حق بیان کرتا ہے کہ نوجوانوں تم میری عبادت کرنا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا نوجوانوں تم میرے سامنے گردن جھکانا میرے علاوہ کسی اور کے سامنے گردن مت جھکانا اگر تمہاری گردن پر اگر کوئی تلوار بھی رکھ دے اگر تمہارے اگر تمہارے جسم پر اگر کوئی آگ لگانے کی بھی دھمکی دی آگ بھی لگا دے یہ پہلی چیز دوسری چیز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوراً بعد یہ فرماتا ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرو ماں باپ کی فرما برداری کرو اور ماں باپ میں سے دولو یا کوئی ان میں سے ایک اگر گناہ پر ایک آلم کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں انہیں اُب بھی مت کہنا انہیں مت جھڑکنا اللہ اکتبار اللہ کے پہلسل دوسری جگہ ارسال فرماتے حدیث کے اندر کہ رزا رب فرزا الوالد و سغط رب فرزا الوالد ماں باپ کا مقام تو یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ تو یہ ہے ناجوانوں کہ اگر کسی بچے پر اگر کسی بیٹے پر ماں باپ اس کا راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے اگر ماں باپ اس کے اوپر ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے تو یہ آٹھوی چیز میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ آپ ماں باپ کے ساتھ اطاعت کرے ماں باپ کی فرما برداری کرے آپ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے آپ ماں باپ کو یعنی پرشان نہ کرے آپ ماں باپ کو نہ جھڑکیں ماں باپ کو گھر سے نہ نکالے آٹھوی چیچ ہو گئی آئیے نوی چیز پر ذرا غور کیجئے فریسی کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی تکلیف کو اکتام کر دوں گا ہاتھوی چیز کیا ہے نوجوانوں اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں بس ایک چیز آپ ہمیسہ یاد رکھے رات بہت زیادہ ہو گئی سارے لوگ بھی دھیرے دھیرے چلے گئے لیکن پھر بھی میں بتا کے جاتا ہوں جو نوی چیز ہیں وہ یہ ہیں آج آخر بات کیا ہے آخر آج معذرہ کیا ہے اور اس کے پیچھے وضعہ اور سبب اور ریزنز کیا ہیں کہ آج ہمارے سماز کے اندر ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں کے ارد گرد ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے جلسہ ہونے کے باوجود بھی آج ہم ہر مولانا جب بھی آتے ہیں وہ نماز کی بات کرتے ہیں وہ ماں باپ کے مقام و مرتبہ کی بات کرتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کے اوپر بھی خطاب کرتے ہیں نماز کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آج ہمارا نوجوان گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں آخر مسئلہ کیا ہے آخر وضع کیا ہے بہت بڑے وضع اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا در نہیں ہے جس دن نوجوانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا در پیدا ہو جائے گا جب اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے جس دن اللہ کا در اس کے اندر پیدا ہو جائے گا یہ چیز پیدا ہو جائے گی یقین مانئے وہ گناہوں سے بچ جائے گا وہ تمام طرح کے برائیوں سے بچ جائے گا اور جب تک اس کے اندر یہ چیز نہیں بیٹھیں گی کہ میں دنیا کے اندر کہیں پر بھی رہوں چاہے تنہائی میں رہوں یا بھیڑ میں رہوں یا دن کے ادالے میں رہوں یا رات کے اندھیرے میں رہوں کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اگر یہی چیز اگر اس کے اندر نہیں بیٹھیں گی تو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی نوجوان گناہوں سے نہیں بس سکتا ہے اس لئے نوجوانوں میں آپ سے لاست میں یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ کامیہ بھی پانا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تو ایک چیز آپ اپنے ذہن کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر بیٹھا لیجئے وہ چیز یہ ہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے آپ موبائل میں گانا سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے آپ رات کے اندرے میں ابھی ڈسمبر کا مہنہ چل رہا ہے رات میں ابھی سونے کے لئے جائیں گے موبائل میں رضائی کے نیچے اگر آپ گندی فلم دیکھیں گے آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے یہ غلط کام کر رہا ہوں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے نہیں آپ کو یہ احساس ہونا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پگڑ کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک بات ہمیں سا یاد رکھنا آسمان کے اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز کسی چٹان کے نیچے چھپے ہو یا آسمان کے نیچے یا زمین کے نیچے چھپے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عالم اور پکڑ کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائے کے دانے کے برابر بھی اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا تو اس لئے آپ گناہ مجھ سے بچنا چاہتے ہیں نوجوانوں اپنے ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر اس بات کو بیٹھا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے آئیے وقت ایک بجنے کو ہیں میرا دیر گھنٹہ ہونے کو ہیں اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک ہی ساتھ دعا ہوا کر کے یہاں سے نکل جائیں گے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایک بھی آدمی یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے میں بنگلہ میں بولوں اپنا در ادھے شیول تھی ایک ہند تھی کہ اپنا در اٹھے جائیں گے 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 تو وہ اپنا در اٹھے جائیں گے بھیندو پریمان جیتے اپنا در اٹھے اٹھے جائیں گے مابون اپنا در اٹھے شیول تھی اپنا در اٹھے شیول تھی اپنا در اٹھے جائیں گے امی کالکسانر بھوکتا نوئی ہمیں اپنے در سامنے کلکسن ہو چاہے بھونا ہمیں اپنے در کچھے ٹاکا ہو چاہے بھونا تو بے جس کوئی ایک تھی کوئی تھا ہمیں اپنے در سامنے بولتے چاہے اور بولے انشاءاللہ اے بارے متو ہمیں اپنے در کھانتی کے بیدائی نہیں ہے نبو سے کوئی ساتھی ہوتے کی ہمرا مانوس اے پیٹ تھی بھی تامی ایسی ہمار پوائنٹر مود دے ایک تھی پوائنٹ ہمیں آلو سنا کوڑی سلام سے پوائنٹ ہی کی ایک تھی آیت پوائنٹ سلام کہ عمل حیات دنیا اللہ تبارک و تعالی سورہ علی مران آیت تمرو ایت تھی فائل ایک سو پتس نمبر آیت تھی بولیں یہ آیت تھی مانے کی دست آیت تھی ورثو بھوزیے ہمیں اپنے در ایک خانتی کے آج کے بیدائی نہیں ہے نبو مابو نمار اپنے بوشے تک بین اپنے بوشے تک بین عمل حیات دنیا اللہ مطاو گرور اللہ تبارک و تعالی بول چون یہ پیرثی بیر زیبون تا ہوچھے دھوکار زیبون اللہ تبارک و تعالی یہ پیرثی بیر زیبون کے دھوکار زیبون کیا نو بول لو امیں اپنا کیں آمار ایکٹا باسطو بے ادھارون دی بو اور ادھارون دوار پڑے امیں آج کے مطو آپ مد رکھانتے کے بیدائی نہیں ہے نبو شیٹی ادھارون کی گتو بہ چھوٹ کسو دن پورو امار پروگرام چھلو مرشیدہ بادے ایکٹی چھلو ورنگ باد مولنا حبیبو رحمان صاحبہ رکھانے ایکٹی چھلو لال گولا دوٹی پروگرام ایکٹی دینر بلا چھلو ایکٹی راتر بلا چھلو پروگرام اے بار پرائی امیں سامسید تھا کہ سوکال نوٹر شما امیں باری تے فون کول لام باری تے فون کولار پڑے امیں بابا کے بول لام بابا باری تے شبای کیا مون آسے تو بابا بول لام اے ایت تی کے سامنے دکھے نعمال حیات دونہ اللہ مطال گرور امیں بابا کے بول لام بابا باری تے شبای کیا مون آسے تو بابا بول لام بابا باری تے شبای بھالو آسے امیں امار ڈرائی ور کے بول لام کہ بھائی چھلو پروگرامیں بیرو گو پرائی نوٹر دیگے تار پڑے امیں جو خن سامسید تھے کہ اپنار سریپور ریل گیٹ جو خن آمیں کروس کل لام کروس کرا ر پڑے سنگے سنگے آمار کچے فون آسے باری تے گے بابا بول چے کہ بابا تمار دادو انتیکال کورے چھل امیں کی بول چے آدھا گونٹا آگے فون کل لام بول چے سو بای بھالو آدھا گونٹا پڑے فون کور چے تما دادو فون کورے بول چے تما دادو انتیکال کورے چے سنگے سنگے امیں درائیوار کی بول چے بھائی پروگرامے جیتا ہوبے نا تمہیں باڑیت دیگے چلو امیں باڑیت دیگے جیتے چل لام جیتے جیتے ڈرائیوار آمانکہ بول چے حوٹات کی ہوئے پڑے مانے اپنی تو ایک تو آگئی بول لینکے باڑیتے سو بای بھالو آسے امیں ایک من بول چے کہ اپنا دادو انتیکال کورے چے ایٹا کیا مونکور ہوتے بڑے امسی بھائی مردتور کنو گیرنٹی نایی مردتور گیرنٹی آسے کی امیں آسکے آپ پرد رکھانے آسے بکتبو شیش کڑے آبار امیں ایک خان تکے سامسی چولے جا بھو دیکھا گا لوں کالکیا آمار جیخان آگامی کال جیخانے پروگرام آچے شئی پروگرامے اوڑا آسا کڑے آسے مولنہ تنبیر شیب آس بیر آمرا اونرکا سے بکتبو شنبو کنٹو دیکھا گا لوں جاوار آگے آگے آمیں ایکسیرنٹ کو مارا جیتے پاریتا ہے نا آپنے ایک خانے بھوسے آچے بھائی ریتے جا بھائی کنو ہوتے ہو پارے اپنے بھائی ریتے جی گھومیشن خوٹات اپنی مارا گیشن کالکے ساکالے شورجوٹا ہو اپنی ناؤں دیکھتے پڑے کارون مردتور کنو گیرنٹی نایی جیمان بوللا کارون مردتور کنو گیرنٹی نایی اپنے بھائی ریتے گیلان اپنے دریش چھوٹا دکھیں دریش چھوٹا کھی امار جا دادو چھلو امار دادو اسکلر ہیڈ ماسکر چھلو آمیں جاکن بھائی ریتے جیتا دادو که سالام کرتا دادو شنگے کاثا بولتا دادو امار دیگے تاکا تین امار که جگہ شا کتتے ہیں که پتا تمہیں بول دادو امار که بولتے ہیں تمہار که پوڑی جون نا نا روکم نا نا رو دھارون بھائی امار که پروشن کتتے ہیں جن تو اوی دین جکھن آمیں باری تے گیلام دیکھچی که امار دادو کھاتلا رو پلے شویی آسے آج که امار دادو کاثا بولتے پارچے نا امار دادو امار که جاگے جگہ شا کتتے ہو جی تمہار کنو پوڑی جون تھاک لے بولو آج که دادو موک دیئے کاثا بول آمار که جگہ شا کتتے باری نا دادو امار که جگہ شا کتتے ہو پتا چلوک ایکشنگے کھینی آج که دادو امار که بولتے پارچے نا چلوک ایکشنگے کھینی دادا کھٹلا رو پلے شویر ہوئے چے اپل ایکٹا سادا کاثا رو دیئے ڈھاکار ہوئے چے دادو رو پارشے بوشلام دادو که گوشول دیلام جانازار ناماز پڑھالا اے بار دریش چھوٹا دیکھین جانازار ناماز پڑھالا بار پڑھے آمار دادو جکن جیبیت ہو چیلے آمار دادو آمار دیکھا مطے فورویلار چڑھا کنو دین چولتے نا جیکانے جیتین فورویلار جیتین پایین واشو بیدہ چیلو ہارت تے پاتتے نا کینطو آج که جکن دادو که کبریسطانیر ماتی تے نیئے جواہ حوچ چے آج که دادو آج که دادو گاڑی داری روئے چے ڈرائی بار داری روئے چے شموشتکی شروعے چے کنطو آج که دادو گاڑی تے چوڑال لائک نا دادو که چاٹی مانوش کدھائی تیلے کبریسطانیر نیئے جواہ حوچ چے کبریسطانیر نیئے جواہر پڑے دادو که ماتی دیئے دیلام ماتی دوار پڑے آمار شکھانتی کاس چیلام اکٹے جنس انو بھاپ کول لائم اور مونے مونے بھاپ لائم دادو دنیا تے اپنے آس لین ساٹ بوچھوڑ اپنی چاکڑی کول لین آمار در جننو آمار در جننو باری گاری جومی جائے گا ورک کیچو اپنی آمار در جننو چھڑے گلین کنطو افسوس ساتھ بولتے ہوچ چے دادو اے جنس گول آر اپنار کاجی آس بین اپنی اے جنس گول چھڑے گلین اپنی آمار در جننو چھلے میر در جننو اتو خوشٹو کوڑے گلین چھلے میر آوار اپنے کنو کاجی آس بین اے راؤ آر اپنا کے اپنا کے جہاننا میں آگون تھے کہ ہوئے تو بہن ساتھ پار بین تو اب ہے اپنی اے دنیا تیسے جے امولٹ آپ پر نیے گیسن جے کاسٹ آپ پر نیے گیسن آپ نے جو تھی کنو جاگہ تے دان کوڑے تھاکیں کنو جاگہ تے ساتھ کا کڑے تھاکیں کنو نیکی کڑے تھاکیں امالے سالے کڑے تھاکیں اے جنس گولہ آج کے اپنے شنگے کڑے نیے جات چھین اے ایٹا باسطوب مونے راگ بین مانوس جخن مارا جائے تار جومی جائے گا باڑی گاڑی سومس تکی جو پڑے جات چھے اپنے جا ہائے ہائے کورچیں جومی کنچیں پروپٹی بیلڈنگ سومس تکی جو پڑے تھے کے جابے اپنے دنیا تھے کے یاکای چھلے جابے اپنے کا ایک تا یامون کپور پڑا نو حبے کافونے جائے کافونے کپورے اپنے کنو پوکیٹ تھاک بے نا اور پوکیٹے بھیتر اپنے کنو پوکیٹ مانیوں تھاک بے نا اپنے اے بھابے چھلے جابے ار مانوس جخن مارا جائے اللہ رسول بلین اذا ماتل انسان انکتر آنگو امال ہو اللہ من ثلاث مانوس جخن مڑے جائے تار سومس تا عمل باند ہوئے جائے سوائے تین تی عمل ہے تار مودھے ایک تی عمل ہوچے صدقائے زاریا صدقائے زاریا تمہیں اپنے کے اریک تی کوتھا بھولی کیا اٹھے جابے نا ہمیں اپنے کچھ ٹاکہ چاہے بھو نا ہمیں ایک تی کوتھا بھولے جابو امرہ اے دنیا تھے اسی امرہ اے دنیا تھے کے آبار چلے جابو کل کیامو تے دیوو سے اللہ تبارک و تعالی ترپ چھے کہ آمدر کے پروشن ہووے کہ ہی باندہ بولو آمیں تمہ در کے پیٹھتی پیر بھوکے پوٹھی چلہم تمہرا آمار جننوں کی کی کوڑی چھو اپنی بولبین اللہ آمیں بیشی ناماج پوتھتے پاری نی بیشی نیکیر کاز کتے پاری نی آمیں گنہ گار باندہ چلہم ہی اللہ آمیں ایک دن بھاٹول مادراشار جلسہ سنچلہم کچھو ٹاکا چیئے چلو کچھو ہیلپ چیئے چلو اللہ آمیں گوڑیب مانوس چھلہم آمار کچھے پیسے ٹاکا چھلونا جو می جائے گاو چھلونا کچھو چھلونا تار پڑے ہو آمیں شکھنے یاکسورا ٹاکا دان کڑے چلام دوستر دان کڑے چلام یاک ٹاکا دان کڑے چلام دوی ٹاکا دان کڑے چلام ہوئے تو آمیں اٹھائی نازاتر زڑیا ہوئے جتے پڑے کینطو ایر اپودیک جودہ اپناکے اپر ایٹھائی پروشنو کرا ہوئے کیا ہی باندہ بولو تمہیں پیٹھتی بیتے جے کی کی کولے سو اپنی بولونا اللہ آمیں ناماز پڑے سی روزہ رکھے سی ای کڑے سی اوئی کڑے سی ونیک نیکی کڑے سی کینطو اللہ جودہ اپناکے اٹھائی پروشنو کڑے دائے ہی باندہ امیں تمہاکے ونیک جمی جائے گا دیئے سلام امیں تمہاکے ٹاکا پہشا باری گاری شب کیچو دیئے سلام تمہار کچھے تو ماترو آمار رسول مادر سرجنو یاکسورہ ٹاکا اوندان چاوہا ہوئے چلو یاکسورہ ٹاکا ہیلپ چاوہا ہوئے چلو تمہیں سی ٹاکاٹی ہو داؤنی تمہیں ایوائیڈ کڑے تمہیں سیکھان تکے اٹھے چولے گئے سلام ہوئے تو آپ نے اٹھے جہان میں جوار زاریا ہوئے جیتے پاڑے کوئر ایکٹا جنس مونے رکھ بین وہ تو کون پرجن تو کونو مانوس جنت جیتے پاڑے نہ جو تو کون پرجن تو اوئی مانوس شرپورتی اللہ تبارک وطالہ رحمت نہ تھک بے اللہ رحمت چھڑا کونو مانوس جنت جیتے پاڑے نہ اپنی مونے کرو بین امیں خوبنے کرکاز کری گئے امیں جنت چلے جبو مونے رکھ بین اپنا روپر جیتے اللہ رحمت نہ تھکے اپنی جنت جیتے پاڑے نہ ارکتے کو تھا امیں اپنا کے بولی امیں اپنا کے چائنہ اپنی یاک ہزار دو ہزار تین ہزار چارہ ہزار تکا دیں امیں بٹ ایتوٹے ہی بول چھی جو دو جن اپنا ریکھانے روئے چھن جو دی یاک شرٹا کا کھوڑے لاستر بلا جو دی ایج مادرہ سے جننو دیے جیتے پاڑے تاہولے ہوئے تو ایج من اپنا نظر تر جلئے ہوئے اے بوں امیں ایج جنت ایج سٹوڈنٹ بے ایج جنت مصافر امیں اپنا جننو دعا کرے جابو جتے اللہ تبارک و تالہ اپنا کے آپود بھی پتھوٹے اللہ تبارک و تالہ اپنا کے مصیبت ہوئے اللہ تبارک و تالہ اپنا کے سمس تو جنیز تھے کہ اللہ تبارک و تالہ جنا اپنا کے بات چیے رکھے تاہیر میں بولی کہ ماترو یاکسوٹا کا کورے ماشاءاللہ ڈاکٹر آتیف کٹیہار سدر ہسپیٹل ماشاءاللہ ڈاکٹر آتیف کٹیہار ماشاءاللہ ارکزن بھائی امار جبک بھائی امار پاس سوٹا کا دان کورے گے سن تائے بھائی پورتگیر کا چاہم یاکسوٹا کا کورے چاہے اپنے آج کے اپنے کچھے ناں سے اپنی لکھے دن اپنی کال کے دیئے دیبن اپنے کچھے ناں سے اپنی لکھے دن اپنی تین دن پڑے دیئے دیبن یاکسوٹا کا آمدر کچھے خوب اکتہ بیشن ہوئی کینٹو مولے رکھیں اپنے جو دیاز کے کھانتے کہ اٹھے چولے جان نا دیے جان امی وہای تو اپنا کے دیکھتے پاتھ چینا کینٹو اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ اپنا طرف تکے اپنا ریٹے اپنا نام سلام کو لگن امی تو اپنا در بھاٹول مانے پورتھو مسلم نکی مادرشا ارائی کندناسی نی پانچھا دیلن نکوتو اپنے تینہا دیلن نکوتو اپنے تینہا دیلن نکوتو اپنے تینہا دیلن نکوتو اپنے کی کاج کورن دو سالانتا دین امی تو جا بردستری کوری نا ہاتھ کن گارم نیاسے تھانڈاؤ لگچے اپنا چیلے ہیشا بی اپنے کچھ آبدار کلچی اپنا دری مادرشا اپنا دری نیرمان کتو ہو به تائی اپنی ارکیشی اپنے خودسامتھن سامتھن مانے دو ہزار چے اپنی ایک موش پوڑے دیا باکیتا اللہ اپنا کو عوض شوی دیو آرہ ہزار ماشا اللہ پانچھو دیگار دیلن نارای تگبیر آرہ ہزار چاکڑے دیلن آرہ کھر چھوڑے دیلن پانچھوڑا باکی ایکنون دو ہزار آگے پانچھ ہزار ساڑی ساتھ ہے مسلمین انشاءاللہ اپنے دنے دعا کرے پانچ دے پانچ دے پورت تکر کچھ اللہ رسول جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محلالا یا محلالا تصدقنا تمہارا بیسی بیسی صدقہ کرو اللہ رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ رسول اللہ علیہ وسلم تمہارا بیسی بیسی صدقہ کرو پورت تکر کچھ یاک سو ٹکا کورے اپنی نا دیے ایک ہانتے کے جاوے نا حدیث سر مدر ہوئے چھ جو دی اپنی صدقہ دیا اپنی اپنی بالا مشیبت کا اپنی دور کتے پارن تو اے اما در کچھ خوبی بیشال بڑھ رکھتا مشیبت آس سے مشیبتا ہو چھ انا آر سی نام ہے ایکن ارکتہ بیل پاس کورا ہو چھ جے بیل تا نام ہو چھ ریزیسٹیشن سیپ ایمانٹمنٹ بیل ایکنلو ہو چھ اما در جنوے ایکٹا بالا مشیبت ای بالا مشیبت گولو جد اپنی دور کتے چان اپنی جو تی انار سی تکے باس تے چان تال اپنی مونے کوروین اپنی اپنی بھوٹار کارٹ سانگشدن کورے اپنی آدھار کارٹ سانگشدن کورے ای انار سی تکے اپنی بیچے داوین ایتا اپنی بھول دھاروڑا کارٹ او در تارگیٹ ہی ہو چھ مسلمان در کے ای دیس تکے بیتاری تکوڑا مسلمان در کے ای دیس تکے تارانو تال ای انار سی تکے جد اپنی بیچے تک تے چان اپنی جو تی چان ای بالا مشیبت اپنی نا پوڑین تال اللہ رسول بولے چھ اپنی صدقہ کورین اللہ تبارک واتال اپنی بالا مشیبت کے دور کورے دیوے جو تجن روئے چھ اپنی جو تی انار سی تکے باستے چان تال اپنی انہار سی نام ہے اپنی اکھانے پونچس تکا کورے اپنی دیے جبین انساءاللہ ہوتا اپنی انہار سی تکے اللہ تبارک واتال حفاظت تراغ بین ای بالا مشیبت تکے اپنی حفاظت تکر بین پورت تکیر کچھا ہمار انہار پاسٹو تکا جی بینا میتے کے ایک دن پاسٹو تکا دنیا کے مسافر فالہت دنےان ساری میع بی بی فالہت دنےان ساری میع بی بی بیمار ہے دوأ نیا سے نا نا بادی تکے دی بائے پورت تکیر کچھا ہماری پانچس تکا پانچس تک ماہ باورنا ابدل لاتیف انساری ماہ باورنا میرتو باورنا میرتو باورنا یہ کھا دکتا گا ماشاء اللہ لاشتری بہلا ہم انشاءاللہ شبر جنہیں ایک شاملے دعا کرے تھا وہ ماتروں پونچسٹرکہ کوڑے چیئے چیئے اینار سینہ میں جیدہ اپنے بالا موسیقی ہو تھے کہ حفاظت پیتے چان باستے چان اپنے اینار سینہ میں ماتروں پونچسٹرکہ کوڑے دیے جان اللہ تعالیٰ اوشی اپنا کے اینار سینہ بالا موسیقی ہو تھے کہ اپنا کے بات چیئے رکھ بین دنیا کے اے مسافر منزل تیری کبر ہے ماشاء اللہ اینار چھٹو بھائی ایک آنے سے ایک سوٹرک آر اینار بھائی پونچسٹرکہ دیے گلن آشان بھائی شو بھائی لاشتری بھائی کیوں نہ دیے جا بھائی نا مابندر کسی کاؤکی پٹھیسن مابون امار اپنا دروت دیشتے بھول چی جانی نا اپنا آشان کی نیتوٹہ رات اپنا نیتوٹی تھاکے جیدہ پار بھائی ناپنا لاشتری بھائی جا سیز بھالو تا سو بھی بھالو اپنے کھانے سے دیے جا بھائی دنیا کے اے مسافر منزل تیری کبر ہے تائی کر رہا ہے جو تو دو دن کا اے سفر ہے مرکازی کے لئے تعلیم میں جویند بلومیس ڈیسنگل ایک جلسہ ہے مرکازی کے لئے جو تو تو ہاں امی جیٹا بول چیلا رات ریاکٹا ہوئے سے اپنا در کچھے خوامات چیئے نہیں بو آر امی بھی بھی سلام آج کاماکہ آٹتا شاڑے آٹتا دیگا سامائی مل بھی اکٹو بھالو کڑے ایک کور بو کن دو ایتو لاشتری بھالا بھاکتے ہی پاری نی تو جا ہو تو بو مرکازی 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 خوامات مرکازی ہمیں پروسے سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کا سی دعا کریں جے جا دان کریں سندہ تھے کے نیا تکھن پر جن تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ شکول اور دان کے جنوں گروہ ہن کریں ایبوں تا دیر منہیں بالا مشیبت کے دور کریں اور تا دیر آخرت کے بھالو کریں ایبوں ایٹا ہو اپنا دیر اددے سے بولو آمین آتی جنسے رو آتی پوائنٹ رو پر آمین اپنا دیر سامنے حلوسنہ کوری سلام اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کچھے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ شکول کو جنہیں ای پوائنٹ رو پر آمول کریں تا فیق دان کریں ایبوں اپنا دیر کچھے ونورد کرو اپنا آمار جنہوں دعا کریں جاتے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ آمکی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ